بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں مسعود علائی اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ای پی ایف ایگزارٹک پلانٹ فارمنگ آج آپ کو لونگ آن فروٹ کے بارے میں بتانے لگا ہوں اس کو ڈائیمو کارپس لونگ آن کہتے ہیں یہ لونگ آن بھی کہلاتا ہے اس کا تعلق سورس او فیملی یعنی ریٹھے کے خاندان سے ہے اور یہ درخت صدا بہار درخت ہے اگر موضوع ایریا ہو تو اس کی بلندی سو فٹ تک ہو سکتی ہے عموماً یہ تیس سے چالیس فٹ تک بڑھتا ہے اس کا گودہ اور شکل علیچی سے ملتی ہے لیکن یہ گول ہوتا ہے اور تھوڑا سا بورا رنگ کا ہوتا ہے دنیا کے مختلف گرم علاقوں میں یہ پایا جاتا ہے اس کی تیس سے چالیس اقسام جو کمرشل لیول پر کاشٹ کی جاتی ہیں یہ خوشودار اور میٹھا ہوتا ہے ایک گچھے کے اندر تین سو پچاس کے قریب پھول لگتے ہیں اور پھول تین قسم کے ہوتے ہیں سٹیمنیٹ میل میل فی میل یہ سٹیمنیٹ میل جو پھول ہیں یہ پولینیشن کے لیے اقساتے ہیں میل پھولوں کو تو اس کا پھولوں سے پھل تک سفر ایک سو چالیس سے ایک سو نوے دن میں مکمل ہوتا ہے فروری سے فروری مارچ سے اگس ستمبر تک اس کا یہ پراؤسس مکمل ہوتا ہے اسے مٹی کونسی درکار ہوتی ہے تو لونگون فروٹ کو جو درخت ہے ریتلی اور پتریلی زمین دونوں طرح کی زمین پر اکسکتا ہے بے شرطے کہ اس جگہ پانی کھڑا نہ ہو یعنی نکاسی اچھی ہو اسے بڑے کنٹینر میں بھی اگایا جا سکتا ہے یہ درخت غیر منچمد سردی کو برداشت کرتا ہے اور اسے سردیوں میں درجہ حرارت پندرہ ڈگری سے کام نہ ہو ویسی جگہ پہ لگایا جا سکتا ہے گرویوں میں اس کے لئے موضوع درجہ حرارت ستائی سے پینتیس سینٹی گریڈ ہو تو یہ خوب پریوریش پاتا ہے پھولوں کے موسم میں بارش اگر زیادہ ہو تو اس کی بولینیشن متاثر ہوتی ہے یہ درخت خوشک سالی کو برداشت کر سکتا ہے بلکہ موسم خضا میں اس کو پانی کی فرامی روک دینی چاہیے جبکہ بہار کے آتے ہی آپاشی باقیدگی سکرنی چاہیے تاکہ پھول اور پھلوں کو خوراک مل سکے زیادہ پانی اور سالاب کی صورت میں یہ درخت آج سے دس دنوں کے اندر خوشک ہو جاتا ہے اور یہ سیم اور تھور والی زمین پر بھی نہیں لگایا جا سکتا سردیوں میں جہاں درجہ رہت پانچ سینٹی گریر سے کم ہو وہاں پر ہرگز نہیں لگانا چاہیے چھوٹے پودے کو کورے سے بچانا دو سے تین سال ضروری ہے اس کی پروفوگیشن بیش سے ہو سکتی ہے لیکن بیش سے اگئے پودے کو سات سے گرافٹ کرنا پڑتا ہے اور زیادہ تر ائر لیرنگ سے پودے تیار کی جاتے ہیں ائر لیرنگ اپریل سے اگست کے دوران کی جا سکتی ہے وہ دس سے بار ہفتوں کے دوران اس کی ائر لیرنگ کا پروسس مکمل ہو جاتا ہے درختوں کے درمیانی فاصلہ 22 سے 25 یا اس سے زیادہ ہونا چاہیے کیونکہ یہ سائز میں بڑا درخت ہوتا ہے اور یہ دوسرے دختوں کے سائے کو بھی پسند نہیں کرتا اس سے اس کی بڑھوتری متاثر ہوتی ہے یعنی سست ہو جاتی ہے گوبر اور پتوں کے ساتھ دوسری کھا دیں نائٹروجن فاسفیٹ پوٹاشیم 6 6 6 کی ریشو سے 113 گرام فی پودا کے حساب سے اور سائز بڑھتے بڑھنے کی صورت میں اس کی مقدار کو بڑھایا جاتا ہے بیماریاں بہت سارے کیڑے اس پر حمل آور ہوتے ہیں جن کی وجہ سے پودا اور پھل دونوں متاثر ہو سکتے ہیں جن میں مائٹس سکیلز فروٹ فلائی ایفیڈز سٹیم بورر میل بگز اور پرندے بھی تو اس کا ذائقہ کیسے ہوتا ہے فلیش آرومیٹک سویٹ گودے والا یعنی دستدار خوشبودار اور میٹھا ہوتا ہے لیچی سے تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے اسے لمبے عرصے تک محفوظ کیا جا سکتا ہے اور ایک بڑے درخت سے سو سے ایک سو بیس کلو گرام پیداوار ہوتی ہے اگر اسے پوائنٹ سینٹی گریڈ پر سٹور کیا جائے تو یہ چار سے چھے ہفتوں تک صحیح حالت میں رہ سکتا ہے اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے اللہ حافظ